اسلام علیکم آئی ہوک کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک تھاک اگر آپ کو گرمیوں میں بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو یہ بیس آپ لوگوں کے لیے ہے اور ایسا بالکل نہیں کہ آپ گرمیوں میں کوئی بھی بیس اپلائی نہیں کر سکتے فیس پہ تو یہ میرے پاس پین کیک ہے یہ ایک انڈین پین کیک ہے 23 نمبر ہے اس کا اور یہ وارٹر پروف ہے کچھ اس طرح کی اس کی پیکنگ ہے اور ایک میرے پاس ہے سکن شائنر یہ آپ لیکوڈ فارم میں بھی رہ سکتے ہیں میرے پاس یہ بارڈر فارم میں ہے یہ میں اس کا نام اس لیے منشن نہیں کر رہی شو نہیں کر رہی کیونکہ ہو سکتا یہ پاکستان سے نہ ملے یہ میں نے دوبائی سے پیرس گیلری سے بائے کیا تھا تو یہ میرے پاس ایک انڈین پین کیک ہے 23 نمبر کاسمک اس کا نیم ہے یہ آپ کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے خرید سکتے ہیں ان کو بتائیں کہ مجھے انڈین بیس چاہیے تو یہ آپ کو دے دیں گے یہ اس طرح کی پیکنگ میں ہوتا ہے اور جب میتھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت بہت امیزنگ ہے یہ آپ اپنے کلائنٹس پر اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ نے خود کے بھی استعمال ملانا ہے تو آپ اس طرح سے اپنی بیس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے ساتھ کا پین کیک نہیں بھی ملتا تو آپ کریلون کا یا کریسٹین کا جو بھی اویلیبل ہو میتھر یہی ہونا چاہیے اس میتھر کے ساتھ آپ جب اپلائے کریں گی اپنی بیس تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی بیس اور فلولیس ہوتی جائے گی تو یہ کاشیز کا میرے پاس نمبر فائیو کامپیکٹ پورڈر ہے یہ کچھ اس طرح کا ہے نمبر فائیو ہے یہ اور یہ میڈیم سکین ٹون والوں کے لیے ہے اور ایک میں نے لے لیا ہے بیوٹی بلینڈر اور اس کو میں نے پانی کے اندر ڈپ کر دیا ہے تو بعد میں جب ہم اس کو یوز کریں گے تو اچھی طرح سے اس کو نچوڑ لیں گے آپ نے ایک سپنچ لے لینا ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے میرے پاس یہ بیوٹی بلینڈر ہے تو میں نے یہ لے لیا اور ایک میں نے خالی یہ کیپ لے لیا اب اس کے اندر ہم اپنی پروڈکٹ ڈالیں گے یہ پین کیک ہے اس کو آپ نے اس طرح کا برش لے کے ہلکے ہاتھوں سے اس کو سکریچ کر لینا ہے جتنی کونٹیٹی آپ کو ریکوائیڈ ہوگی اتنی آپ لے لیں میں تو صرف ہاتھ پہ بنانے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے بنا رہی ہوں تو میں اس حساب سے کونٹیٹی لے رہی ہوں آپ اپنے حساب سے فیس اور جتنی نیک پہ لگ جائے اس حساب سے لے لیں اس طرح سے سکریچ کر کے ہم اس کو الگ سے کسی کس چیز میں ڈال لیں گے یہ میں نے اس کو سکریچ کر کے اس کے اندر تھوڑا سا ڈال لیا اگر آپ اس میتھڈ سے بے سپلائے کریں گے تو بے شک آپ ایسی والے روم میں نہیں ہیں یا اس جگہ پہ ہیں جہاں ایسی اویلیبل نہیں ہے سویٹنگ ہو رہی ہے بار بار تو پھر بھی وہاں پر بھی یہ بیسٹ رہے گی اگر آپ اس میتھڈ کے ساتھ یہ بے سپلائے کریں گے یہ اب میں تھوڑا سا اس کے اندر سکین شائنر ایڈ کر رہی ہیں آپ کے پاس جو بھی جس بھی کمپنی کا آپ کے پاس ہو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں تھوڑا سا تھوڑی سی مقدار میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی اس بیسٹ کو اپلائے کرنے کے بعد اگر آپ کے فیسٹ پہ پسینہ آ بھی جاتا ہے تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آپ کی بیسٹ اور بھی اچھی ہو جائے گی اور بھی نکھر جائے گی اگر آپ یہ والا طریقہ فالو کریں گے تو جو ابھی میں نے بیسٹ ایڈ کی ہے اس کے اندر پاورڈر ایڈ کیا ہے یہ سکین شائنر ہونے کے ساتھ اپر بیس بھی کہلاتا ہے تو یہ لانگ لاسٹنگ بناتا ہے آپ کی بیسٹ کو اس کے اندر اب تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے جس طرح سے میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور برش کی مدد سے میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لوں گی اس طرح کا فلیڈ برش لینا ہے جو کہ آپ کا فانڈیشن برش ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے یعنی کہ یک جان کر لینا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر لیں اس طرح کی آپ نے کنسسٹنسی بنانی ہے کہ جو آپ کی فیس پہ اچھی طرح سے اپلائے ہو جائے میں نے تو بہت کم کونٹیٹی میں لیا جو کہ میرے برش کے اندر ہی چلا گیا اب اس کو ہم اپلائے کر لیتے ہیں اپنے ہینڈ پہ تو یہاں پر میں اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے اپنے فیس پہ اس کو اپلائے کرنا ہے یہ اتنا آپ کی بیس کو فلولیس بنا دے گا اس میں ایک شائن بھی آئے گی جو کہ نائٹ میں نائٹ کے کسی بھی فنکشن میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہے سکن پہ ایک بہت اچھی گلو آ جاتی ہے اس سے اس طرح سے میں اس کو اپلائے کر لوں گی ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اچھی طرح سے اپنے پورے فیس پہ نیک پہ ایک جیسا اپلائے کر لینا ہے اس کو گرمیوں میں ہمارے یہاں اتنی شدید اتنی گرمی ہوتی ہے کہ سویٹنگ ہو ہی جاتی ہے اگر آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن یا سٹک اپلائے کرتے ہیں تو وہ پھر بھی بے ہی جاتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ اپنی بیس بنائیں گے اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے تو سویٹنگ بھی نہیں ہوگی پسینہ نہیں آئے گا اور آپ کی جو بیس اپنے اپلائے کی ہے وہ پھٹے گی نہیں اور لانگ لاسٹنگ رہے گی اس طریقے سے گرمیوں میں آپ لازمی اپنی بیس کو اس طرح سے اپلائے کیا کریں جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اور پھر آپ نے ایک سپنچ لیا اس کو اچھے سے نچوڑ لینا ہے جو اس کے اندر پانی ہے اس کو اچھی طرح سے نکال لینا ہے اور پھر اس طرح ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے جو بھی ایکسٹرا لگی ہوگی پورڈکٹ وہ اس پنچ کے اندر چلی جائے گی اور جتنی آپ کی سکن جذب کرنی ہوگی وہ آپ کی سکن کے اندر چلی جائے گی یہ دیکھیں کتنی شائنی اور کتنی فرولیس ہماری یہ بیس لگی ہے اب ہم اس کو مزید سیٹ کر لیں گے تاکہ یہ وارٹر پروف ہو جائے بلکل بھی ہٹے نہ اپنی جگہ سے تو اس طرح کا ایک فلفی سا برش لے لوں گی میں اور اس کی مدد سے یہ اس کے اوپر اپلائے کروں گی یہ کمپیکٹ پورڈر ہے نمبر فائیو جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا تو اس طرح سے آپ نے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے فلولیس اور کتنی شائن والی آپ کی بیس تیار ہو جائے گی جتنی بھی گرمی ہوگی جیسا بھی گرم موسم ہوگا تو آپ کی سکن سے یہ ہٹے گی نہیں اور یہاں پر اب ہماری بیس بلکل لاک ہو گئی ہے یعنی کہ اب ہم نے اس کو لاک کر دیا اس میتھڈ کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کی بہت ساری پرابلم سالف ہو جائیں گی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی پسند آئے تو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لینا کیونکہ آئندہ بھی میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو یہ تھا آج ہمارا بیس بنانے کا طریقہ کہ کس طرح سے پارلر میں بیس بنائی جاتی ہے جو کہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے اور ہمارے فیس پہ سویٹنگ بھی نہیں ہوتی تو اس طرح سے فیس بنائی جاتی ہے اس طرح کا فارمولا یوز کیا جاتا ہے